بڑھو پنجاب بڑھو پنجاب کا نعرہ خواب بن کر رہ گیا ہے قوم کے محسنوں نے مستقبل کے مہماروں کا مستقبل دعاو پر لگا دیا چشتیاں گورنمنٹ الیمنٹری سکول چرکٹین میں طلبہ پڑھائی چھوڑ کر اسادزہ کی خدمت کرنے لگے ہیں مستقبل کے مہمار طلبہ زیوری تعلیم سے آراستہ ہونے کی بجائے ٹیچرز کے ذاتی کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں اسادزہ اپنے فرائض منطبی کی آدائیگی کے بجائے بچوں سے گھر کے کام کاج کرواتے ہیں طالبات سے سکول کی صفائی سمیں دیگر کام کروائے جانے لگے ہیں اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ روحی محمد عمین سے محمد عمین بتائے گا کون سا سکول ہے اور کب سے بچوں سے کام کروائے جا رہے ہیں دیکھیں تو فیس یہ چشتیاں کا تین فوڈ با مرلہ سکیم ہے گورنمنٹ الیمنٹری سکول ہے یہ جہاں پر طالبات سے جو ہے نہ صرف طالبات سے بلکہ جو سکول کا سطاف ہے ان سے بھی ہیڈ میسٹرز جو ہے وہ ذاتی کام کروائے ہیں سکرین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبات واشروم کی صفائی کر رہی ہیں پر شور یہاں تک ہے توفیر کے کلاسروم کے اندر ہی ہیڈ میسٹرز کی پرمیشن کے ساتھ ہی طالبات ہے دوری اور ڈنڈا بھی رکھا ہوا ہے سبجیں بھی کارڈ رہی ہیں ساخت لو ان سے پکن بھی کروائی ہے تو انتہائی اب تو اس بات یہ ہے کہ جو گھر سے والدین بھیجتے ہیں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے جو ہے جو ہیڈ میسٹرز سے روئی ہے وہ بچوں کو مشکل سے لگا رہے ہیں جنرح حکومت پنجاب جو ہے چائیڈ لیبر کے خاتنے کے طرف متوجہ ہے اور ان سوال سے مختلف پروژیکٹ جو ہے وہ پنجاب بھر میں لاس کی جاتے ہیں دوسری جنرح یہ بھی ایک چائیڈ لیبر ہے بچوں سے جبری کام کروائے جا رہے ہیں واشروم صاف کروائے جا رہے ہیں اور یہ حکومت پنجاب کے دعوے تھے پرو پنجاب بھروں پنجاب جو بھی ہوا میں اڑ گئے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں مناظر بھی سکرین پر سوال سے جو بچیوں کے والدین میں میرے ان سے بات ہویا تو وہ بھی حیران ہویا یہ ویڈیو کلپ دیکھ کر کہ یہ کس طرح ہماری بچوں سے آپ کے سکول انتظامیہ سے کوئی بات ہوئی ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے جی توفیق میں سوال سے ہیڈ میسٹر سے میرے بات اس کا کہنا ہے جس سیمر سٹاف نے میرے ویڈیو کلپ دنایا وہ خود یہاں چھوٹے بچے کو کلاس میں لے تو میں اس پہ ان کو یہی کہا کر وہ چھوٹے بچے کو کلاس میں لے بچوں کے لیکٹر لگتی ہے بچوں کو بناتی ہے تو اس کا پلس پوائنٹ ہے آپ جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں یادہ کہ جو سٹاف ہے وہ ایڈ میسٹر کی کلاس کے اندر مالش کر رہے ہیں اور آپ جو بچوں کو یہاں لگا گیا ہے سبزیاں کاٹنے پہ اور دولیڈ انڈر رہے کہ ان کو جو وہ لیسن چھیل رہی اور اس کی رگڑائی کرے تو یہ کیا ہے تو اس طب کو کوئی جواب نہیں کہ سکی سفر سے میری جو سیو ایڈوپیشن ہے علی احمد صاحب ان سے بھی بات ہوئی تھی ان سے بھی یہی کہنا تھا کہ اس پہ نوٹس لیا گیا گیا ایکشن لیں گے ان سے جو بھی زیمہ دران ہے خیال جو بھی اس کی خلط تاروائی ہوگی اچھا امیر یہ بتائے گا کتنی جو طالبات ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اسکول میں تعداد کتنی ہیں توسید یہاں پہ سیکروں کی تعداد میں جو ہے یہ طالبات جو ہے زیر تعلیم ہے اور یہ روزانہ کی بنیاد صرف یہاں پر جو کام ہوتا ہے توسید جو ذرائع میرے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ صرف یہ ایک دن کا تماشا نہیں ہے پہلے دن سے ہی یہاں طالبات کے ساتھ یہی رویہ آ رہا ہے اور یہاں تک کہ ان سے گھر کا جو ذاتی کام ہے وہ بھی کروایا جا رہا ہے بہت سے جو لوگی ایک منوبلی سسٹم ہے یا پھر جو میں ذرائع نے تھا ایڈمیسٹر کا کہ انہوں نے جو صاف ہے وہ دھڑوں میں تقسیم ہے ایک ایڈمیسٹر کے تو ہوئے ہیں اور ایک ایڈمیسٹر کے اینٹی دھڑا ہے اس وجہ سے اس طرح کے معاملات بھی خراب ہو رہے ہیں اگر بچی جو ایڈمیسٹر سے کام کرتے ہیں دوسرا جو دھڑا ہے وہ بھی ان سے بہت سے کام کرواتا ہے یہاں تھا کہ ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ بچیوں تو کام نہ کرنے کی وجہ سے یہاں مطلب دفعہ خط پر بھی مارا جا چکے ہیں دیر تک تھے کہ جو بچی واشروم صاف کر رہے ہیں کسی ضردنات بات ہے کہ یہ گھر سے آئی ہیں ان کو گھر سے والدہ ان نے بچیوں کو بھیجائے تعلیم حاصل کرنے کے لئے کہ سکول میں ان سے واشروم صاف کر رہا ہے انتائی اپسو سنات سانے سوال پر علی احمد جو سیو ایڈوکیشن ہے وہ اس وقت مہارے ساتھ موجود رہے گا ہمیں جوائن کیا ہے ڈیو ایڈوکیشن شہناز ناز نے ان سے بھی جان لیتے ہیں ان کا موقع بھی شہناز ناز بہت شکریہ ٹائم دینے کا یہ بتائی گا یہ الیمنٹری گلز الیمنٹری سکول ہے جہاں پر بچیوں سے کام کروائے جا رہے ہیں کام کروانے پر تو پابندی ہے شہناز ناز بہت اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو ہم ایک فوٹیش دکھا رہے ہیں جس میں گلز الیمنٹری سکول ہے چشتیاں کا جہاں پر بچیوں سے کام کاج کروائے جا رہے ہیں ناز سکول کے بچے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرز ہیں ان کے گھروں کی بھی کام کاج کر رہی ہیں سکول میں انکواری کرنے کے لیے کیسے رہا تو انشاءاللہ آئندہ یہ معاملہ ساتھ رہے گا اس طرح ہونا نہیں چاہیے کیونکہ سکول میں بچے پڑھنے کے لیے آتے کام کرنے کے لیے نہیں آتے یہ بری بات ہے کہ بچوں کو کام پر لگایا گیا تو ہم انہیں پوری پورے اس کے انکواری کریں گے اور پورا پورا انکواری کریں گے تو شناز ناز صاحبہ کب سے یہ انکواری جو ہے وہ شروع کی جائے گی اور کب تک مکمل کر لی جائے گی جو پرنسپل ہیں وہاں کی شناز ناز صاحبہ ان کے خلاف کیا کاروائی عمل ملائے جائے گی ان کے خلاف کیا کاروائی تب ہی ہوگی نا وہ انکواری کرنے کے لیے جتی جا رہی ہے نا تو وہ تو صورتحال بیٹھ کے آئیں گی نا تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ کریں گے